بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس فرنس آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہوشامدید کہتا ہوں اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اوپو کے ایک بلکل نیو فون کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بلکل حال ہی میں لانچ کیا گیا ہے پاکستان میں اوپو اے تھلٹی ون کی بات کر رہا ہوں میں اوپو اے تھلٹی ون ابھی ہی لانچ کیا گیا ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ 29,999 روپیز اوپو نے رکھی ہے اب 29,999 روپیز میں اوپو کیا سپیسفکیشن دے رہا ہے آئیے جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ فیس بک پیج پر ہیں تو ضرور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے گا فالو کیجئے گا کیونکہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں تو دوستو اوپو اے تھلٹی ون کی بات کرتے ہیں اس میں انڈائیڈ 9.0 پائی اپریٹنگ سسٹم لگایا گیا ہے 185 گرام اس سیل فون کا ویٹ ہے ڈوال سیم سپورٹیڈ سیل فون ہے 4G سپورٹیڈ سیل فون ہے ٹو کلرز میں آتا ہے اور اگر پرسیسر کی بات کریں تو میڈیا ٹیک ہیلیو پی تھلٹی فائیو کا پرسیسر اس میں لگایا گیا ہے دوستو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ 29,999 روپیز کی پرائیس کو مائنڈ میں رکھئے گا اور ان سپیکس کو بھی دیکھتے جائیے گا اینڈ پہ میں آپ کو اس کا کنکلوجن بھی دوں گا تو جی دوستو میڈیا ٹیک ہیلیو پی تھلٹی فائیو کا جو پرسیسر اس میں لگایا گیا ہے اس کے علاوہ اگر اس کے میں سائز کی بات کروں تو 6.5 انچز کا ڈسپلی سائز ہے IPS LCD کیپسٹیو ٹیسکرین ہے 720 x 1600 پیگزلز کی ریزولوشن ہے اور یہ سیل فون کارننگ گریلا گلاس 5 کی پروٹیکشن کے ساتھ آتا ہے اگر اس کی میموری کی بات کریں تو 4 جی بی ریم کے ساتھ 128 جی بی سٹوریج مل رہی ہے آپ کو اس سیل فون میں اور اس میں آپ جو ہے وہ کارڈ بھی انسٹال کر سکتے ہیں اس کے لیے ڈیڈی کیٹیڈ سلاٹ ہے کیمراز کی بات کرتے ہیں تو بیک کیمرہ جو ہے وہ 12 میگا پکسل کا ہے ٹیپل کیمرہ سیٹ اپ ہے بیک پر جس میں مین کیمرہ 12 میگا پکسل کا ہے اور جو اس کا سیل فی کیمرہ ہے وہ 8 میگا پکسل کا ایچ ڈی سیل فی کیمرہ ہے اس کے علاوہ بیک پر آپ کو فنگر پرنٹ سینسر بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور جو اس کی بیٹری ہے وہ ہے 4230 مہ کی بیٹری تو دوستو آپ نے سپیسیفکیشن دیکھی اور آپ نے پرائیس بھی جان لی 29,999 روپیز اوپو اے 31 کی پرائیس ہے یعنی 30,000 اب 30,000 کی پرائیس میں دوستو یہاں پر ہمیں کچھ بھی انٹرسٹنگ دیکھنے کو نہیں ملا میرے حیال میں مطلب یہ سب چیزیں نارمل ہیں اگر اس سیل فن کی پرائیس 23,000 ہوتی تو ٹھیک تھی کیونکہ ابھی آپ جانتے ہیں کہ انفینکس نوٹ 7 لانچ کیا گیا ہے جو اس پرائیس میں 6 جی بی ریم دے رہا ہے 128 جی بی کے ساتھ کیمرہ اس کے 48 میگا پکسل کا کیمرہ ہے گیمنگ پرسیسر لگایا ہے جی سیونٹی کا تو یہ سمجھ نہیں ہی آتی کہ کیا چیز ہے اس میں خاص اوپو کے اے 31 میں جس کی پرائیس 30,000 رکھی گئی ہے نہ فاسٹ چارجنگ ہے نہ آپ کی جو ہے وہ کیمرہ اچھے ہیں میموری 4 جی بی ریم کے ساتھ 128 جی بی کچھ ریزنیبل ہے پرسیسر جو ہے وہ میڈیا ٹیک ہیلیو پی 35 ہے تو میرے حیال میں یہ اس پرائیس ٹائگ میں ایک مہنگا فون ہے اوپو کی جانب سے اس کا جو ڈیزائن ہے جو اس کا سٹائل ہے وہ بھی سیم ہے کوئی اچ ڈی ریزولوشن نہیں ہے انڈرائیڈ 9.0 پائی اپریٹنگ سسٹم یوز گیا گیا ہے جبکہ ابھی تو انڈرائیڈ 10 اپریٹنگ سسٹم چل رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ اوپو کا جو سیل فون اوپو اے 31 ہے یہ کچھ مہنگا ہے یہ میرے ریویوز ہیں آپ کے علیدہ ہو سکتے ہیں آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہو لیکن مجھے لگا کہ اس سیل فون میں کچھ خاص نہیں ہے بہرحال اس پرائیس میں یہ مہنگا سیل فون ہے لیکن اوپو کے لوز جانتے ہیں کہ وہ اوپو کے سیل فون کو کیوں بائی کرتے ہیں کیونکہ اوپو پہلے تو کیمراز کی وجہ سے بہت فیمز تھا اور ابھی یہ 12 میگا پکسل کا بیک پر ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ ابھی کواڈ کیمرہ سیٹ اپ اس پرائیس ٹیگ میں ملنا چاہیے تھا اور 8 میگا پکسل کا یہ تھوڑی سی چیزیں حضم نہیں ہو رہی تو اس لیے آپ کو بتا دیں تو دوستو اسی طرح کی ویڈیوز ہم لاتے رہتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کیجئے گا فالو کیجئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا حیاء رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ